ہلو ایوری ون میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ آپ سب ہی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر سوا گئتا ہے فرنس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے آپ سارے لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں کہ ہماری ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں فرنس ایک سوال مجھ سے پوچھا گیا کہ کم جونگ زندہ ہیں یا مر گئے تو یاردم سیدھی سیدھی با بتا رہا ہوں میری اتنی اوقات ہی نہیں میں ایک چھوٹا سا یوٹیوبر ہوں میری اتنی اوقات ہی نہیں کہ میں بتا سکوں کہ کم جونگ جیسا رہسمی آدمی زندہ ہے یا مر گیا اور صرف میں ہی نہیں دنیا کا کوئی بھی انسان یہ نہیں بتا سکتا دنیا کی کوئی بھی نیوز ایجنسی یا دنیا کی کوئی بھی ایجنسی یا کوئی بھی انسان یہ نہیں بتا سکتا کہ کم جونگ زندہ ہے یا مر گئے کیونکہ بہت ہی رہسمی انسان ہے ان کے پتا کی بھی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو دو دن بعد پتا چلا تھا وہ بھی جب اتری کوریا نے خود بتایا کہ ہمارا ساشک اب دنیا میں نہیں ہے تب دنیا نے جانا تو کم جون کے بارے میں جانکاری نکالنا یا بتا دینا کوئی معاملی بات نہیں ہے سی آئی اے خود کہتا ہے کہ اتری کوریا سے کوئی جانکاری باہر نکالنا بہت ٹیڑی کھی رہے تو یہ جو نیوز چینل پہ جو کچھ چلا رہے ہیں وہ خود جانے کچھ نیوز ایجنسیز نے کہا ہے کہ ان کو ہارٹ کی پرابلم ہوئی ہارٹ کا آپریشن ہوا جس کے وجہ سے وہ کومہ میں ہیں لیکن سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے یہ ابھی تک کچھ کلیر نہیں ہے تو اس بارے میں تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا لیکن کم جونگ کے بارے میں کچھ آپ کو جانکاری دے سکتا ہوں ہوا یہ کہ دوسرے وشید کے بعد پوری دنیا دو خیموں میں بڑھ گئی امریکہ ہو گیا اور دوسرا سوویت سنگ ان دونوں کے بیچ جو پہلا جھگڑا ہوا وہ کورین مہادیب پہ ہوا اس کے بعد 1948 میں دو دیش بن گئے اتری کوریا اور دکشڑی کوریا اتری کوریا کیا ایڈمنسٹریشن جو تھا جو ستہ تھی وہ سیتیس سال کے ایک آدمی کے ہاتھ میں آئی وہ سیتیس سال کا جو آدمی تھا وہ کم جونگ کے دادا تھے انہوں نے اتری کوریا کے لئے کئی نیم بنایا جس میں جو سب سے خاص نیم تھا وہ یہ تھا کہ اتری کوریا کا شاسک اب وہی ہوگا جو ان کے ونش کا ہوگا یعنی اب ہمیشہ ان کے ونش کے لوگ ہی اتری کوریا کو سمحا لیں گے کم جونگ اپنے ونش کے تیسری نسل ہیں جو ابھی ستہ میں ہیں اب وہ زندہ ہے مر گئے مجھے نہیں معلوم کم جونگ بہت ہی رہسمی آدمی ہے میں کیوں کہ بار بار کہہ ذرا مجھے نہیں معلوم کیونکہ بہت ہی رہسمی آدمی ہے ستائیس سال تک اتری کوریا نے کم جونگ کو دنیا سے چھپا کے رکھا تھا ستائیس سال تک یہاں تک کہ ان کی پڑھائی بھی آسٹریلیا میں ہوئی لیکن ان کے دوست یا آسٹریلیا میں جہاں ان کی پڑھائی ہوئی کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے دوسرے نام سے دوسرے پہچان سے وہ وہاں پہ تھے جب ان کی پتا کی ڈیتھ ہو گئی اور یہ جب واپس آئے اور رہے تب دنیا نے جانا کہ یہ کم جونگ ہیں پانچ سال کی عمر سے ہی یہ جو سینہ کے افسر وغیرہ ہوا کرتے تھے لوگ ان کے سامنے سر جھکا دیا کرتے تھے ان کی تیاری بچپن سے ہی ایسے کی گئی ہے کہ بھوش میں یہ بڑا ہو کے ایک تانہ شاہ بنے تو پوری دنیا سے چھپا کے جس انسان کو رکھا گیا ہو اس کے زندہ رہنے یا مر جانے کی خبر اتنے آسانی سے لوگوں تک پہنچنے والی نہیں ہے اس لئے آپ پریشان نہ ہو کیونکہ یہ بہت ہی رہسمی دیش کے رہسمی انسان کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے زیادہ دماغ نہ لگائیے اگر دماغ لگانا ہی ہے تو اپنے دیش پہ اس وقت لگانے کی ضرورت ہے کیونکہ یون کی ریپورٹ ابھی آ گئی ہے کہ کرونا سے جتنے لوگ مریں گے اس سے بھی زیادہ پوری دنیا میں بھکمری سے مرنے والے لوگوں کی سنکھیا ہو گئی تو اردگرد یہ دیکھئے کہ کون بھوکا ہے کنگ جونگ زندہ رہیں نیوز چینلز پہ سے اپنا دماغ ہٹائیے صرف اور صرف ابھی اپنے دیش کو دیکھئے اپنے علاقے کو اپنے کالونی کو اپنے محلے کو دیکھئے کہ اردگرد کوئی بھوکا تو نہیں ہے کیونکہ بھوکمری سے جو موت اس وقت کرونا اور لوگ ڈاؤن کے وجہ سے ہونے والی ہے وہ سب سے بڑی پریشانی اپنے دیش کے لیے ہونے والی ہے اس امید کے ساتھ آپ سے ودا لیتا ہوں کہ میری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی اگر آپ کو لگتا ہو میں میری ویڈیوز آپ کے لیے آپ کے فرنڈز کے لیے یا اس سوسائٹی کے لیے تھوڑے سے بھی فائدہ مند ہے تو پلیز ہمارے ویڈیوز کو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینکس اللٹ